ایک خاتون ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس طرح بیان کرتی ہیں کہ آج تاریخ کی کتابوں میں آپ کی روایت سے وہ سارا حلیہ آپ کا بیان ہوتا ہے قالت ام معبد ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاعت ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه ثجلت ولم تزریه سعلت وسیم قسیم في اینیه دعج وفي اشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحیته كثاثة ازج اقرن ان صمت فعليه الوقار وان تکلم سماه وعلاه البهاء اجمل الناس وابهاء من بئید واحسنه واجمله من قریب حلو المنطق فصلا لا نزر ولا هزر كأن منطقه خرازات نزم يتحدرن ربعت لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عین من قسر غسن بين غسنين فهو اندر الثلاسة منظرن واحسنهم قدرن له رفقاء يحفون به ان قال سمعوا لقوله وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِ مَحْفُودٌ مَحْشُودٌ لَا عَابِسٌ وَلَا مُنَفِّدٌ کہتی ہے میں نے ایک آدمی دیکھا جانتی نہیں ہے کون ہے لیکن اتنا مختلف ہے یہ انسان کہ فوراً نگاہیں اس کی طرف جم کے رہ جاتی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کتنی کشش تھی لوگوں کے لیے کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا اور پورے غور سے دیکھتا لہٰذا کہتی ہے میں نے ایک آدمی دیکھا ہے روشن اور کشادہ چہرے والا خوش اخلاق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبیوں سے بھی خوش اخلاقی برتتے ہم تو صرف اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں جس کو ہم جانتے ہوتے ہیں اور باقی ہمیں کیا پڑی کہ ہر ایک سے اچھی طرح بات کریں نہیں خوش اخلاق متوازن پیپ سر کے بال بتمام کمال مجسم حسن و جمال چمکدار آنکھیں گھنی پلکیں روبدار آواز لمبی گردن گھنی ڈاڑی باریک اور پیوستہ عبرو آئی بروز خاموش خاموش ہو تو پروکار یعنی آپ کی خاموشی بھی بہت باوقار تھی یہ نہیں کہ گھڑائیاں لے رہے ہیں باسیاں لے رہے ہیں یون کر رہے ہیں نہیں پروکار یہ نہیں کہ ہل رہے ہیں جل رہے ہیں ادھر 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 کہ بیٹھے بھی چین نہیں آ رہا پروکار گفتگو ایسے جیسے موتی جھڑ رہے ہوں جیسے موتی ٹوٹ کر بکھر رہے ہوں دور سے دیکھیں تو خوبصورت اور بارانک قریب سے دیکھیں تو اور بھی حسین و جمیل شیری کلام جچے تلے الفاظ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی میانا قد نہ طویل القامت کے اچھا نہ لگے نہ کوتاہ قد کے مایوب ہو شگفتہ و ترو تازہ شاخ خوش منظر قابل قدر ساتھی ایسے کہ ہر دم گرد و پیش آس پاس کچھ کہے تو خاموشی سے سنیں حکم دے تو تعمیل کے لیے جھپٹیں مخدوم متع یعنی ہر کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ترشرو نہ فضولگو یہ ایک سٹنگ میں جو کچھ وہ ابزورف کرتی ہیں اسی طرح بیان کر دیتی ہیں ایک ایک چیز یہی وجہ ہے آپ کی شخصیت اتنی بارانک تھی اتنی پرکشش تھی اور یاد رکھئے شخصیت کبھی مصنوعی ہتکندوں سے پرکشش نہیں ہوا کرتی ہر اس شخص کی شخصیت پرکشش ہو جاتی ہے جس کے دل میں ایمان کا سچا نور ہو جو منافقت سے پاک ہو جیسے اندر ویسے ہی باہر ہو جب اندر راشنی ہوتی تو باہر پھوٹی پڑتی ہے جب اندر لوگوں کی خیرخواہی ہوتی ہے تو عمل سے خود بخود ظاہر ہونے لگتی ہے جب اندر سچی محبت ہوتی ہے تو خود بخود باہر آنے لگتی ہے یہ ساری خوبیاں جو آپ کے ظاہر میں جھلکتی تھی دراصل آپ کے اندر تھی اسی لیے کفار کیا کہتے تھے کہ جادو گھر ہے اور منع کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ سے نہ ملنے پائیں کیونکہ جو آپ سے مل گیا پھر وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر رہنا سکے گا پھر وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اس لیے بہتر ہے نہ کوئی آپ سے ملے نہ آپ کا کلام سنیں نہ آپ کی بات سنیں آج ہمارے اندر اس کا ایک حصہ بھی کیوں نہیں اس لیے کہ ہم جتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً صرف باہر باہر سے صرف ان چیزوں میں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں ان میں نہیں جو اللہ کو نظر آتی ہیں اور جو ہمارے اندر ہوتی ہیں جب اندر کا انسان خوبصورت بننے لگتا ہے تو پھر ہر چیز پر کشش ہونے لگتی ہے ہمیں بھی آپ کے اتباع میں آپ کی پہروی میں اندر باہر سے چمکنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی کیا تھا وَيُزَكِّهِمْ ان کو پاک کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور تذکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے صاف کرنا ہر قسم کے عیب باہر نکال پھینکنا شخصیت کے کردار کے اخلاق کے اور اچھی چیزوں کو کلٹیویٹ کرنا اگانا تذکیہ میں پھر تربیہ بھی آ جاتی ہے یعنی ایک طرف انسان کی اخلاقی برائیوں کو عقیدے اور ایمان اور عمل کی خرابیوں کو دور کرنا اور دوسری طرف اچھے اخلاق کو اندر پیدا کرنا ہمارا آپ سے تعلق اسی وقت صحیح معنوں میں ہو سکتا ہے جب ہم آپ کی بات کو صحیح معنوں میں لینے والے ہوں پوری طرح آدھا آدھا نہیں ظاہر ظاہر سے نہیں اندر سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارا تعلق اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جڑ سکتا ہے اور صحیح بنیادوں پہ قائم ہو سکتا ہے جب ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درست ہو ہم آپ کا احسان ماننے والے ہوں آپ سے محبت کرنے والے ہوں آپ کی مشن کے لیے آپ بھلا کیوں آئے تھے دنیا میں رحمت اللہ العالمین بن کرنا انسانوں کی ہدایت کا سامان لے کر اور وہ چھوڑ گئے جاتے ہوئے کس کے پاس امت مسلمہ کے پاس تو اگر ہم کو آپ سے سچی محبت ہے نا تو ہم سب سے پہلے اس کام کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے والے ہوں کہ جو کام آپ کر کے گئے تھے جس کے لیے آپ نے اپنا خون بہایا تھا دانت زخمی کیے تھے پتھر کھائے تھے گالیاں کھائی تھی ہم بھی اس کام کے کرنے والے ہوں